السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا بھائی امام ادن اختری پھر حاضر خدمت ہوں ایک نئے بیوڈیو کے ساتھ انشاءاللہ امید ہے آپ سبھی لوگ خیر و آفیس ہوں گے کافی لوگ سوال کرتے ہیں کہ گیاروی شریف کیا ہے گیاروی شریف کے جواز پر کیا دلائل ہیں تو حضرات محترم آج میں اسی تعلق سے بیوڈیو بنانے جا رہا ہوں تو جن بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھائی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو ان تک سب سے پہلے پہنچ جائے آئیے ہم اپنے ٹوپے کی طرف چلتے ہیں گیاروی شریف کیا ہے جواب ماہ ربعالآخر کی گیاروی تاریخ بلکہ ہر مہینہ کی گیاروی کو حضور سیدنا غوثی عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتح دلائی جاتی ہے یہ ایسال سواب کی ایک صورت ہے بلکہ غوثی پاگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب کبھی فاتح ہوتی ہے کسی تاریخی میں ہو عوام اسے گیاروی کی فاتح بولتے ہیں سوال گیاروی شریف کے جواز پر کیا دلائل ہیں جواب گیاروی شریف ایسال سواب کی ایسال سواب کی ایک صورت ہے اور ایسال سواب قرآن و حدیث اور آئمہ دین سے ثابت ہے ایسال سواب پر کچھ دلائل دلزل ہیں حضرات محترم اللہ رب العزت قرآن مجید والفرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے والذین جاؤ من بعدہم یقولونا ربنا اغفر لنا ولل اخوارنا اللہ سبقونا بالایمان اللہ رب العزت قرآن مجید والفرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اور وہ جو ان کے بعد آئے ارز کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے حضرات محترم اس آیت میں فوت شدہ مسلمان بھائیوں کے لئے دعا کا ذکر ہے جس طرح مسلمانوں کی دعاوں سے فوت شدہ کو فائدہ پہنچتا ہے اسی طرح مسلمانوں کے دیگر نیک عمال اور ان کے عصالت ثواب سے بھی ان کو فائدہ پہنچتا ہے اللہ رب العزت دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے اقر رب برحمہما کما رب یعنی بسغیرن حضرات محترم اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور ارز کر اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر دیا سا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پہلا حضرات محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں ہے ربنا افر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یا قمر حساب اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا حضرات محترم یہ تھی فضیلت دعا کرنے کی اب آئیے یہ قرآن سے میں نے ثابت کر دیا کہ دعا کرنا عصال سواب کرنا جائز ہے اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حرز کیا میری والدہ اچانک فوت ہو گئی اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ کلام کرتی تو وسیعت کرتی اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں صدقہ کروں تو کیا ان کو سواب پہنچے گا تو سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمیا ضرور پہنچے گا حضرات محترم تو یہ تھی فضیلت یہ سالہ سواب کی قرآن و حدیث سے تو حضرات محترم اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھے لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کریں تاکہ جن بھائیوں کو معلومات نہیں ہے ان کو معلومات ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ